موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نندلی یادو وقت ہو چکا ہے اتبدیش کی بڑی خبروں کا رکھ کرتے ہیں خبر کیوں اتبدیش پولس کی پی آر وی یعنی پولس رسپونس وائیکل جس کے جمعیداری کسی بھی گٹنا یا حاصل پر سب سے پہلے پہنچنے کی ہوتی ہے لیکن گازی آباد میں یہی پی آر وی ایک سبھاست پت کے پرتیاشی کی شراب بٹواری تھی جس کا ویڈیو وارل ہوا تو اس کے بعد تین پولس کروی جو پی آر وی پر تیناک تھے اور نردلی سبھاست کے خلاف پولس نے مقدمہ درج کر لیا ایک نیگر نگاہ چناؤ کے پرتیاشی دوارہ شراب بٹواری کا کار کیا جا رہا ہے اور اس کے دارے یہاں کار ایک جو پی آر وی پولس کی اکیس سو نوازی ہے گازی باد میں مودینگر چھے پر میں جو کی تیناک ہے اس میں تیناک پولس کرویوں کے ساتھ سننپتہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس بھٹنا کا تطکال بھی مودینگر پولس دارہ سنگیان دیا گیا فرید آباد میں گاؤں کے لوگوں کو ہی سواس سے جڑی ہوئی اچھی سو بدھائیں ملے اس کے لئے گاؤں میں بھی دو ہیلس سینٹر کا یمرا نگر سے مکہ منتری منوح اللان نے ورچول مادہم سے ادھگاٹن کیا تی گاؤں کے ودھائک راجیش ناغر سی ایم کے ورچول میں کامرہ گاؤں سے جڑے ودھائک راجیش ناغر نے اس موقع پر کہا کی ہریانہ کے موکمنتری ہر ورک کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اس ہیلس سینٹر سے کئی گاؤں کو اس کا فائدہ ملے گا خبر گازیپور سے ہے جہاں مافیا موقتار انساری پر کانون کا شکنجہ لگتار کستا ہی جا رہا ہے موقتار گینگ کے خلاف سرکار کا ایکشن لگتار جاری ہے اسی کرم میں آئیٹی ویوہاگ نے موقتار کی دو بینامی سمپتی جبت کر لی ہے آئیکر ویوہاگ نے صدر کوتوالی چھتر کے کپور پور علاقے میں ایسید موقتار انساری کی بینامی سمپتی کے روپ میں دو جمینوں کو شبت کیا ہے انکم ٹیکس ویوہاگ نے موقتار جمین سیچ کی گئی ہے جبکہ سمپتی موقتار گینگ کے صدرش گڑی سمشرا کے نام پر لی گئی تھی بدایوں میں دبنگ رام پردھاں نے راستہ ٹھیک نہیں کر آیا جس کو لے کر گرامیڑوں نے خود ہی چندہ کر راستہ ٹھیک کر آیا بتاتے چلے کہ گرامیڑوں نے خود سے چندہ کر کے اپنی گلی میں کھڑنجا ڈھلوایا گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ پردھان کو مت نہیں دیئے تھے اس لئے گلی کا نرمان نہیں کر آیا گیا گرامیڑوں نے چندہ کر کے نالی اور کھڑنجا لگوایا اور گرامیڑ خوشی کو جاہر کیا گیا ہے کوشی نگر میں پولیس آدھکشک دھول جائسوال کے نردیشن پر اپر پولیس آدھکشک پریوچھڑ ایوام چھتر آدھکاری کے نتیت میں سائبر آپرادھوں کی روک تھام ہیتو چلائے جارے ابھیان کے قرم میں تھانہ وشنپورا و سائبر کی سیوکتی پولیس ٹیم نے سفلتہ حاصل کی ہے بتا دے کہ پولیس نے اوپکرڑوں سے ایڈٹ کر وہ فرجی موہروں کی سہائتہ سے پاسپورٹ بنا کر ان کو ٹھنگنے والے شاتر سائبر ٹھک کو گرفتار کر ان کے قبضے سے کئی اہم چیزیں برامت کی ہیں فرجی ویزہ اور فرجی آدھار کارڈ بنانے والے گرہوں کا بندہ پوڑ کیا ہے اس رم میں دو بیکتیوں کی گرفتاری کی گئی ہے جن کے نام ہریدریاد اور انکھر گوڑ ہے اور ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں پوٹراتی دستاویج برامت کیے گئے ہیں ان کے پاس سے قریب ایک لاکھ روپے نگت برامت کیا گیا ہے اور الگ الگ طریقے ہیں پرنٹر، کیو آر سکیننگ ماشین، کیمرا، کمپیوٹر اور ایٹی ایم کارڈ، فرجی آدھار کارڈ، فرجی ویزہ اور 32 کے آس پاس کاشامی میں سندگ پریشتیوں میں چھت سے گر کر سپاہی راجیو سنگھ کی موت ہو گئی بتا دے کی مت گڑنا اس طل پر سپاہی کی جیوٹی لگائی گئی تھی بتا دے چلے کی مت پیچکاؤں کی سرکچہ جیوٹی میں سپاہی لگایا گیا تھا سوچنا ملتے ہی ٹی ایم سوجیت کوبار اور ایس پی بریجشتری واسطہ موقع پر پہنچے پولس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے دیوٹی کے دوران کل سام پانچ بجے کے بعد وہ نہیں دیکھے گئے تھے آج صبح قریب اگارہ بجے ان کی ڈیڈ بوڈی نیچے پیمپرس میں پائی گئے جس میں سی سی ٹی وی پوٹیج دیکھا گیا تو یہ پائے گیا کہ قریب پانچ انیس سے وہ چھت کی طرف گئے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ آتے بیرٹ میں سپا کے پولنگ بستے پر پولس نے لاتھی چلائی بستائی چینٹ اور ووٹروں کو پیٹ کر بھگایا گیا وہی چوکی انچارڈ نیرج بھگیل پر پکشپات آروپ بھی لگا ہے پتاتے چلے کی فتی اولاہ پور کے تین بوٹھوں پر فرجی متدان کیا جا رہا تھا جس کو لے کر لاتھیاں چل گئی ہر دوئی میں اکھیل بھارتے چھتری مہا سبھا نے سانسٹ برجبھوشر سرنسنگ کے پکش میں پردرشن کیا نکس پچ جانچ کے لیے راجپتی کو سمبودھت گیا پنچ جلا دکاری کو سوپا انہوں نے کہا کہ وپکش کی شہ پر ان کو فرجی ڈھنگ سے فسایا جا رہا ہے اگر راجنیتک شڑی اندر میں کوئی کاریوائی کی گئی تو پدادکاری آندولن کو ویوشوں گے اکھیل بھارتے چھتری مہا سبھا کے پدادکاریوں نے کلیکٹرٹ میں پردرشن کیا انہوں نے کہا کہ بھارتے کشتی مہا سنکھ کے ادھاکش برجبھوشر سنگھ کو فرجی ڈھنگ سے فسایا جا رہا ہے راجنیتک شڑی اند اور پہلوانوں کے دباؤں میں کوئی کاریوائی کی گئی تو پدادکاری پردرشن کریں گے کچھ کھلاڑی جو ہیں کچھ راجنیتک شڑی ان کے ساتھ لگکے ان پر مدھیا آروب گڑ رہے ہیں مدھیا آروب ان پر لگا رہے ہیں ہم نے ڈیلی ادھگاری مہدے مہدے کے مادیم سے یہ راشکتی مہدے کو ڈیاپن دیا ہے جس میں یہ مانگ کی ہے کہ اس کی جانچ کرائی ہے وہ نسبچ ہیں تو ان کے خلاب کوئی بھی وشی کاروائی نہ ہو ڈیاپن سوپا جس میں ہم سبھی نے ہم سبھی نے ہمارے چھتری سماش کے لوگوں نے ہمارے سرکار سے مانگ کی ہے جو ہمارے سانسد چھتری شیرومڑی وشانسد برجبوشر جی ہیں ان پر جو بھی آروپ لگائے گئے سارے نرادھار ہیں سبھی اور انہاں روپ لگوں کی سرکار کو نسبچ جانچ کرانی چاہیے یہ ہمارے چھتری لوگوں کی مانگ ہے دھنیواز رائے بریلی میں شادی میں شامل ہونے آئے یوک نے گولی مار کر ہاتھ پہتیا کا پریاز کیا بتا دے کہ گمیر حالت میں لکناؤ ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا ماملہ صدر تھانہ شیط کے انترگت نرودین پور گاؤں کا ہے پورا ماملہ بتاتے چلی کی اوپرکاش پانڈے کی بھتیجے کی شادی تھی جیسے گرامیڑوں کے دوارہ پریشنوں کو سوچنا ملی پریشنوں میں ہڑکم مچ گیا اور آنن فانن میں گھائل یوک کو لے کر شلہ سپتال پہنچے پھر ہونے پر اسے لکناؤ ٹراما سینٹر کے لیے ریفر کر دیا گیا جس کے بعد پولس نے گھولی لگنے سے گھائل یوک سے پوشتاش کی گھولی گھانڈ آیا کیا ہے ماملہ سورت تیواری نام کا ایک مہدوک جس کی اوپ لگوک کے اوپی سال ہے مکدوم کو پٹاپڑ کا رانے والا ہے جو پھائر آرے منجری کر کے آیا ہے سورت تیواری نام کا نکل یہ ہمارے موسیقے لڑکے ہیں سورت تیواری نام ہے اور ہم لوگ بیدائی میں بیوست تھے اسی ٹائم کھوڑی بعد سوچنا ملی کہ جو ہے اپنے آپ کو گولی مارد لی کیا ایسے ہوا کیا ہوا مجھے کوئی جانگے کیونکہ اس ٹائم بیدائی ہو رہی تھی پورا فیملی پورا پریوارو سن سب بیوست تھا یہ مکدوم پور اگئی پرتاپ گڑ کے نماثی ہیں اوم پرکاس تیواری ان کے پتا جی کا نام ہے فادی نور الدین پور ہمارے یہاں ہمارے بھتی جی کے فادی تھی رائے بریلی میں سندگ پریسیتیوں میں وواہیتہ مائلہ کا شو فندے سے لٹکتا ہوا ملا جس کے بعد علاقے میں ہڑکم مچ گیا پورا ماملہ میل ایڈیا تھانچھت کے راہی گاؤں کا ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی گرام پردھان سہیت انگرامیر گھٹنا اس تھل پر پہنچے اور سوچنا پولس کو دی گئی سوچنا پر پہنچی پولس نے شو کو کبجے ملے کر بھندے سے اتروا کر کبجے ملیا اور کاریوائی شروع کر دی ہے اس کا نام شونی وائی فاپ شندیف ہے کہاں کی رہنے والی ہے نہیں رہی کی رہنے والی ہے کیا کاراں ہوا ہے کیسے کیا گھٹنا ہوئی یہ شبہ معلوم چلا ہے کیسے گھٹنا ہوئی ہے یہ تو جاندہ جانکاری نہیں ہے اور شبہ اس کا سو فہاسی پہ لٹکتا ملا پھر پولس والے کو سوچنا دے گئی اور گرام پردھان رہی سوچنا دے گئی وہ دونوں لوگ آئے اور سو کو نیچے اتارا چوروں کا آتنگ لگتار جاری ہے بتا دے کی چوروں نے دندہارے سرافہ بے افسائی کے گھر میں گھس کر چوری گھٹنا کو انجام دیا ہے وہیں گرامیڑوں نے پکڑا تو بتا دے کی چور کو پکڑ کر گرامیڑوں نے رسی سے کھیڑکی میں ہاتھ پر باندیا اس کی سوچنا پولس کو دی گئی سوچنا معاملہ گربکش گنچ تھانا چھت کے انتدگرد کور ہی گاؤں کا ہے تو یہ لڑکہ آیا اب جو بھی نام بلے والو ہم دیکھیں کہ ہمارا بائٹ ایک کھولا پڑا ہے اور ایک ہمارا کائری بائٹ جس میں کامان لگن کے تینے کے لیے کیا سامان تھا اس میں سونے کے جیور تینے جوڑی پہ جائے دیشوئے پیس کرامی سونے والی تھوڑا سا نہ بتا پہ بے گھر والی کچھ پڑے رہے ہوگا لگا کیا کیمت رہے ہوگی بدایوں میں دبنگوں کے حوصلے بلند ہیں بتا دے کہ یہاں معمولی ویوات کو لے کر ایک یوک کو گولی مار دی گئی گولی لگنے سے یوک کم بھی روپ سے گھائل ہو گیا سوچنا پر پہنچی پولس نے گھائل کو شلہ اسپطال میں بھرتی کر آیا ہے اور وہیں اب پولس گولی مارنے والے کی تلاش میں جھٹ گئی ہے پورا معاملہ داتا گنج کو کوتوالی شد کے اندرگت گاؤں سکھورا کا ہے رتیاشی اپنی اپنی جیت کی تال ٹھوک رہے ہیں جن کے قسمت کا فیصلہ سات دش نو ایک ایک لاکھ مطدانتاؤں نے مطدان باکس میں بند کیا ہے جس کا فیصلہ تیرے مئی کو آنے والا ہے تیرے سترے نکائے چناؤں کے لیے کل دو سو چیتر مطدان کندروں کے ساتھ آٹ سو بیالیس بوٹھ بنائے گیا ہے سبھی مطدان کندروں پر سی سی ٹی وی کیمرو کی ویوستہ کی گئی تھی جلہ دیکاری دوارہ سوی مطدان کندروں کا نرکشر کر جائے جا لیا گیا پریاغ راش میں فولپور کوتوالی شد کے ہریپور گاؤں نیوانسی محلہ نے آروپ لگایا ہے کہ نو مئی کو پڑوز کے ہی رہنے والے یوک میں پرانے ویوات کو لے کر اپنے ساتھ ایک کئی لوگوں کے ساتھ پہنچا اور حملہ بول دیا بتاتے چلے کہ پریوار کچھ سمجھ پاتا تب تک ان لوگوں نے پریوار والوں کو بری طریقے سے پیٹ دیا مہی پڑیٹ نے اس کے شکایت پولس سے کی موقع پر پہنچے پولس نے پریوار کے گھائل لوگوں کو سی ایسی میں پھرتی کر آیا چوڑ کمبیر ہونے کے کارٹ گھائلوں کو زلا سپیتال کے لیے ریفر کر دیا گیا پڑوسی ہیں آپ کی پڑوسی ہیں کس بات کو لے کے بیوات ہوا تھا پورانی بات کو لے کے بیوات ہوا تھا تو کسی کو چوڑ بھی آئی ہے چوڑ آئی ہے کس کو کس کو چوڑ چوڑے چاچا کا دو چاچی کا ہمیں بھی ہمارے چاچی کے لڑکی کر دیں چھا لوگوں کو چوڑ آئی ہیں تو چوڑ بھی یہاں آئی اور یہاں آئی تو اس کے سکایت آپ نے کہی پہ کی ہم پھول پھر کھانے ہم کی ہے کوئی سنوائی نہیں کر رہا ہے کیا جواب ملا آپ کیا سواسن ملا آپ کو وہاں پہ ملا ہے جواب اگلا پالٹی کہہ رہا ہے اس کے مارا تھا کون مارے تھے راہول ہے عدیت ہے چند مری ہے رج مری ہے کہاں کہیں یہ لوگ اچھا آپ کے پریبار سے ہیں تو آپ نے اس کے شکایت کہیں پہ کی آپ نے اس کے شکایت کہیں پہ کی ہے شکایت بھی یہ تھان پہ کھانے تو گئی تھی ہم کھانے لگا کوئی سنوائی نہیں تھا کوئی آسواسن نہیں ملا کوئی آسواسن نہیں ملا بس ہی کے لئے کہ صاحب جی کل رات میں کیوں کھانا کھاتا کیوں بنواتا بس گروب بنائن کہاں صاحب جی پھون کہیں چارہ بجے ہلا بھائی کہ صاحب جی سے بات ہوئی گئی بھائی کون صاحب جی تھانے کہ صاحب جی ہوئی ہیں اور کون صاحب صاحب کہت ہیں صاحب کا نام تنائی لے ترہی ہیں صاحب جی سے بات ہوئی گئی بھائی دن میں نہیں رات میں صاحب جی رات میں سب ہم رکھیاں تو کھانا کھائی بیٹھا رہا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ لاتھی لائے کون مارپیٹ کیا تھا کس بات کو لے کے بیواد ہوا تھا پرانی بات کو لے تو کسی کو چھوڑ بھی آئی ہے کس کو آئی ہے میرے بڑے پاپا کا سر ٹھوڑ گیا ہے اور ایہ میں نگر نکاہ چناؤ سکوشل سمپن ہوا لوگوں میں متدان کولے کر اس ساحب دیکھا گیا اس کے ساتھ ہی تیرے مئی کو متگرنہ کی کاؤنٹنگ ہوگی اور آپ دیکھنا یہ ہوگا کس کی جیت اور کس کی ہار ہوگی موسیقی 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 وہیینہ تصمیرון میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں اور وہیینہ cit grants ٹرین بشіл ب coupe WOOD ہوگائے تو پرائیم ٹی وی کے لئے جائے ڈکتہ کی ریپورٹ اور یہاں ریلوے پولیس کرمی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ریلوے لائن کو پار نہ کریں اور پل کا پریو کریں ریلوے لائن پار کرنا کانونی دنڈ اپراد ہے موسیقی 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 کہ آدیشو چیتاو نہیں دی تھی جنتا نے چناؤں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ دیکھنے بھی یہ آ رہا ہے کہ مداتاؤں کے بیچ میں اس چناؤں کو لے کر بہت ہی اتصا ہے میں نے یہ بھی ابھی دیکھا اس کے پہلے والے بسکاری میں بھی دیکھا کہ چوچوں میں دیکھا کہ لوگ کچھ ایک ناوال وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہینڈکیپ دیویانگ لڑکی تھی وہ سائکھیل پہ اس کا پتا اس کو بٹھا کے لائے آج کے لئے اتردیش کی خبروں میں بس اتناہی دیشنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی پرائیم ٹی وی